موسیقی لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد منیر سلیم کوویڈ نائنٹین انسانی تاریخ کا ایک ایسا علمیہ ہے جس میں تقریباً پندرہ لاکھ افراد اس کی وجہ سے لکمیں اجل بن چکے ہیں اور اس سے کئی گناہ بڑی تعداد اس سے متاثرہ ہے اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کوویڈ نائنٹین کی دوسری لاہر سے جہاں پوری دنیا اس وقت نبرد آزما ہے وہیں مختلف ممالک کو مختلف چالنجز کا سامنا ہے جہاں ترقی پذیر ممالک کو اس کرونا وائرس سے متاثرہ فراد کو اس کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا ایک بہت بڑا چالنج ہے وہیں پر ترقی یافتہ ممالک میں یہ وائرس انسانوں سے جانوروں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے مہرین کے مطابق ابتدائی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ یہ وائرس انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور یہ وائرس دوبارہ انسانوں سے جانوروں میں منتقل ہو سکتا ہے اور اس کی یہ میوٹیشن سے ایک نیا وائرس پیدا ہو سکتا ہے نومبر کے حوائل میں حکومتہ ڈرمارک نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کے تمام فارموں سے منگ کا حاتمہ کیا جائے گا اس ملک میں اس جانور کی تداد تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے اور گیارہ سو سنتیس فارم اس ملک میں موجود ہیں اور کثیر تداد اس ملک میں اس پیشے سے اس سنت سے وابستا ہے اور اس سے ایک کثیر ذرہ مبادلہ کمایا جاتا ہے لیکن یہ فیصلہ مفاد عامہ میں مگر اجلت میں کیا گیا لہٰذا حکومت کو اس کے اوپر نظر سانی کرنی پڑی بل آخر حکومت ڈنمارک نے مافی مانگی اور وزیر خوراک زراد کو اس سے استیفہ بھی دینا پڑا میرے خیال میں جو ملکی وزیراعظم نے فیصلہ کیا تھا وہ بلکل درست تھا اور اس نے اپنے ایک بہتر انداز میں اس کو حل کرنے کوشش کی لیکن جب اس کو پتا چلا ہے کہ یہ چیز ہم سے تھوڑی سی مسمنیجر ہو گئی ہے یا وہ اس لیول کا وائرس نہیں تھا جس کا یہ سمجھ رہے تھے تو انہوں نے فوری طور پر اس کو پھر ختم کیا ہے اس آرڈر کو اور جب دوسرے مینگ بچ گئے ہیں انہوں نے کیابن کو ہم نے نہیں مارنا کیونکہ یہ ہم سے تھوڑا سا چلدی میں فیصلہ ہو گیا ہے کمپتن ڈنمارک نے یہ فیصلہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لے کیا اور اس بات کو بھی جانتے بھوچتے ہوئے یہ ڈنمارک کی ایک بہت بڑی سنت ہے اور اس سے کثیر زہر مبادلہ کمایا جاتا ہے اور جانوروں کے حقوق کو بھی اکثر نظر انداز کیا ہے